اسلام علیکم ویورز میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ پریسکولرز کے لیے کس طرح سے مٹیریل جوہے وہ تیار کیا جاتا ہے تو ان کی ریڈنگ اور ان کے ریڈنگ کے لیے کچھ مٹیریل ہم نے بنانا ہے چیک ہے سو یہ میں پس کچھ کٹنز پڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کو ایسے کٹا ہے کچھ پیسز میں ان کو مزید کٹیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس سے ہم مزید کٹیں گے کٹ کے ہم جو ہے ان کو مزید چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کریں گے لائک یہ والی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو نظر آریں گے سکوئر پیسز میں مجھ سے زیادہ اچھے نہیں کٹیں آپ اچھا کٹ سکتے ہیں مجھ سے اچھا کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کٹیں گے ہم نے یہ جو لائن ہے اس مارکر سے یا کسی بھی آپ مارکر سے ڈال سکتے ہیں یہ جو میرے پاس سیسر سے آپ نے ان کو کٹنا ہے جب فارق کر دیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر فارق ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان سارے پیسز کو سب سے پہلے آپ اکھٹا کر لیں ٹھیک ہے اکھٹا کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو پیسز ہیں وہ سائز میں برابر ہیں یا نہیں ہیں سو اب یہ آپ سٹیک دیکھ سکتے ہیں میرا جو یہ جو میں نے بنائے ہیں ٹھیک ہے سکوئرز تو یہ تقریباً برابر نہیں ہیں اور میری چھوٹی ہوسی کم نہیں کر رہی تھی سو میں نے ان کو رہنے دیا آپ لوگ جو ہیں وہ صحیح سے کٹ دیں پھر آپ لوگ کے لئے برابر ہو جائیں یہ جو آپ مزید دیکھ رہے ہیں میرے پاس مٹیریل کے لئے بنانے کے لئے مٹیریل کم ہیں لیکن آپ تھوڑا زیادہ لیجئے گا میں پریسکولر کے لئے بنا رہی ہوں جو کہ ایل تک آدم نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پیجز دیکھ رہے ہیں پیجز آپ کوئی سے بھی وائٹ سے پیجز آپ لےتے ہیں میرے پاس یہ یوز پیجز دیں تو میں نے ان کی بیک سائیڈ جو صاف سائیڈ تھی میں نے اس کو یوز کیا ہے اس کو کٹنے کے بعد ہم نے اس کو برابر اس میں کٹنا ہے ٹھیک ہے کٹ کے اس کے اوپر ہم نے پیسٹ کر دینا ہے تو اس پیجز کو اب ہم کٹیں گے ٹھیک ہے اور ان کے اوپر ہم نے پیسٹ کرنا ہے تو چلے کٹتے ہیں ان کو اس کے لئے ہاں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو بلکل برابر کٹنا ہے تاکہ وہ اس کے جو سائیڈز ہیں وہ چھپ جائے اچھا یہ کینچی اس کے لئے آپ نے ایک رکھنا ہے مارکر اور ایک گلو اور ایک آپ جوہے وہ رولر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے رولر کے بغیر جوہے نا وہ چیزیں برابر نہیں ہوتی تو آپ کو سکیل جوہے وہ رکھیں یا آپ کوپی یا پھر جو آپ کے پاس کٹ پیس ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہرحال یہ ہمیں رولر اور اس رولر سے جوہے ابھی ہم کٹیں گے اور آپ کو بتائیں گے تو یہ رہا ہمیں کٹ کے میں نے کچھ پیس جوہے وہ بنایا ہے اب ہم اس کے اوپر اس کو پیس کرتے ہیں جب میں اس کو اس کے اوپر پیس کریں گے تو یہ بلکل اچھا لگے گا ٹھیک ہے یہ کٹ بن جائے گا فلیش کٹ کی طرح بنے گا اور ہم نے اس سے بچے کو ایڈنٹیفیکیشن کے لیے ورڈ ایڈنٹیفیکیشن کے لیے ہم نے اس کو پرپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اپلائی کریں جب گلو لگائیں گے اس کے بعد اس کو چپکائیں گے دیکھیں یہ چپک گیا اور یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ کافی سمود بھی ہے ٹھیک ہے کوشش کیجئے کہ زیادہ گلو نہ لگیے ورنہ وہ آپ کے پیج سے جوہے نا وہ بلکل پینٹریٹ کر کے باہر آ جائے گا تو یہ اس کا سائز آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے باقی تمام جو آپ کے پاس کارٹس پڑے ہوئے اس کے اوپر بھی ہم نے بلکل ایسے گلو لگانا ہے اور پھر اس کے اوپر پیسٹ کرنا ہے کہ آپ کو نظر آدھے ہم نے گلو لگایا اور زیادہ نہیں لگایا اور ویسے بھی میرا گلو ختم ہو گیا تھا تو دیکھیں یہ ہم نے بنایا ہے اب کارٹس ہمارے بن چکے اور ہم نے اس کے اوپر ای بی سی لکھ دیا اب ہم اس کے اوپر پینٹ کریں گے آپ کے پاس ہوگا پینٹ تو آپ کوئی بھی پینٹ جوہے پینٹ کلر لے کر اس کے اوپر آپ پینٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ایک کے اوپر میں نے ریڈ کلر کا پینٹ کیا کیونکہ اب ایک کے اوپر ریڈ سلی میں نے پینٹ کیا تاکہ میں اپل بناوں تو وہ بھی ریڈ دیکھیں اور پھر جو بچہ ہے وہ اس کو ایزلی آئیڈنٹیفائی کر سکے چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدافیز میں نے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا